بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ مسائل دانتوں کے بڑھنا شروع ہو چکے ہیں اس کی ریزن ناظرین آپ کو پتا ہے کیا ہے چلے میں بتا دیتا ہوں اگر آپ لوگ کو نہیں پتا اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم بڑی ہارڈ چیزیں جو ہیں وہ دانتوں کے ذریعے توڑ کے کھا لیا کرتے تھے جبکہ ابھی کمپیر کریں تو بچے جو ہیں وہ سوفٹ ڈائٹ کے اوپر ہیں ہم گنہ گنڈیریاں اخرود بادام ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے پیرنٹس ہمیں لا کے دیتے تھے اور بڑے مزے سے ہم دھوپ میں بیٹھ کے یہ کھایا کرتے تھے وائٹیمن ڈی بھی ہمیں ملتی تھی اور ہمیں ہمارے دانتوں کی جو ہے وہ ایکسرسائز بھی ہو رہی ہوتی تھی بٹ اگر آج کل ہم بچوں کے پاس اول تو ٹائم ہی نہیں ہے کیونکہ یہ بڑا پکا ایک فکرہ ہم نے رکھ لیا ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ٹائم بھائی نکالنا ہوتا ہے ہر چیز کا اگر خدا نہ خاصتا آپ کی گاڑی جو ہے وہ پینچر ہو جائے گی تو پینچر لگوانے کے لیے بھی آپ کو ٹائم نکالنا ہوتا ہے تو ہر چیز کا ٹائم ٹیبل کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا بات ہو رہی تھی کہ بچوں کی جو ہے وہ دانتوں سے مطالق بیماریاں بہت ہی بڑھتی چلی جاری ہیں آپ دیکھیں کہ جو میں جو ہے وہ 32 دانت بھی آج کل پورے نہیں آرے اوپر نیچے جو ہے وہ دانت اگنا شروع ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ سوفٹ آئیٹ بہت زیادہ ہے جنگ فورڈ فاس فورڈ بچے جو ہے وہ بہت پسند کرتے ہیں بریڈ ڈبر روٹی جیم جیلیاں جو ہیں وہ صبح ناشتے سے شروع ہوتی ہیں اور شام تک بچوں کو یہی دیا جا رہا ہے تو دانتوں کی ایکسسائز کیا ہونی ہے پھر بچے جو ہے وہ میٹھا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ٹافیاں چاکلیٹ وزار سے لے کے دھڑا دھڑ جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور کنٹینز میں جو ٹافیاں اور اس طرح کی مٹھائیاں مل رہی ہوتی ہیں ان کا تو میار اللہ معاف کرے کہ جو ان کے اندر ایسپی ٹیم ایک جو ہے وہ کیمیکل ہے جو کہ ان چاکلیٹس اور مٹھائیوں میں ڈال دیا جاتا ہے جو کہ چینی سے تھوڑا سستہ ہوتا ہے مگر یہ کہ اندر وہ کیمیکل بہت زیادہ جو ہے وہ خطرہ پیدا کرتا ہے آپ کے سٹامک کو جب آپ کی اورل ہائیجین اچھی نہیں ہوگی تو آپ کے داند بھی جو ہے وہ اچھے پرفارم نہیں کر سکتے ہیں ہمارے وہ بہن بھائی جو کہ سگرٹ نوشی کرتے ہیں یا نسوار کھاتے ہیں یا بیڑی یا مختلف قسم کے گھٹکاز جو ہے وہ لیتے ہیں اس سے ان کو مو کا کینسر بھی ہو جاتا ہے زبان کا کینسر ہو سکتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی غلط ایکسرسائز جو ہے وہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے موت کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور پیسے تو ہم بڑی منس سے کماتے ہیں مگر اس کے انگینس جو ہے وہ ہی پیسے دے کے ہم یہ زہر خرید کے اپنی زندگیوں کو جو ہے تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو ہم نے سوچنا ہے کہ کس طرح ہم اپنے دانتوں کو جو ہے وہ اچھا رکھ سکتے ہیں فلورائیڈ ہمارے دانتوں کا ایک بہت اہم جوز ہے ناظرین کہ اگر خدا نہ خاصہ آپ کے جو گھر میں پانی ہے یا آپ نے جو بور کروایا ہوا ہے تو اس میں فلورائیڈ کی کمی ہے تو پھر بہت سارے سٹین جو ہیں وہ آپ کے دانتوں پہ آ سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ فلورائیڈ جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے اس پانی میں اور کوشش کریں کہ اگر آپ لوگ گھر میں بور کا پانی یوز کرتے ہیں تو ضرور اس کا جو ہے وہ لیبارٹری ٹیسٹ جو ہے وہ کروانا چاہیے کہ کس چیز کی کمی یا ڈیفیشنسی سے جو ہے ہمارے دانتوں میں جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہے تو یہ چیزیں ہمیں لازمی جو ہے وہ دیکھنی ہیں کیونکہ جو اللہ تعالی نے آپ کو دانت دیئے ہیں دنیا کا کوئی سرجن بھی جو ہے وہ آپ کو لاکھوں روپے آپ دے دیں ویسے دانت نہیں دے سکتے یہ میرا بڑا ایکسپیرینس ہے کیونکہ بہت سارے ڈینٹر سرجنس کے بھی میں نے انٹریویوز کیئے ہیں تو وہ بھی اس چیز سے متفق کہیں کہ ڈرکٹر سب آپ بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ہم وہ چیز نہیں دے سکتے جو اللہ پاک نے ہمیں مفت میں لاکھوں کروڑوں کے دانت جو ہے وہ دیئے ہوئے ہیں کیونکہ باہر کے ممالک میں یورپ میں دانتوں کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ انتہائی کاؤسلی ہوتا ہے لوگ اینویل چھوٹیاں لے کے جو ہے وہ دانتوں کے علاج کے لیے پاکستان میں آتے ہیں خیر پاکستان میں بھی اب بہت زیادہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے اس کو دیکھنا ہے کوشش کریں کہ جب بھی آپ دانتوں کا علاج کروائیں گلی محلے میں جو کریکس پیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کے پاس آپ لوگوں نے بلکل نہیں جانا ایسے ڈاکٹر کے پاس جائے جن کا کلینک جب آپ انٹر ہو تو آپ کو پتا ہو کہ کتنا ساف ستر ہے اور اس کے پاس آٹو کلیو ہونا چاہیے آٹو کلیو اس کو ہم کہتے ہیں جس میں کہ ہم ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سارے ازار جو ہے وہ گرم کرتے ہیں اور ہنڈر ڈگری فارن ہیٹ سے زیادہ اس کی گرمائش ہوتی ہے تب جا کے جو ہے وہ جمز اس میں جو ہے وہ مر جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ پیسوں پر کمپرومائز نہ کریں گلی محلے میں جو کریکس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس دانتوں کے معاینے کے لیے کبھی بھی نہ جائیں کیونکہ یہ آپ کو ایک چیز ٹھیک کرنے کے بجائے دس بیماریاں جو ہیں وہ ساتھ دے دیں گے کیونکہ ان کے پاس پراپر ازار بھی اچھے نہیں ہوتے اور پھر آٹو کلیو بھی نہیں ہوتا جس سے کہ ہماری اورل ہائیجین بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے خدا نہ خاصتہ اگر کوئی ہیپیٹائیٹس بی یا سی کا مریض جو ہے ابھی ہو کے گیا اور ڈاکٹر صاحب نے صحیح طرح ازاروں کو اگر نہیں کلین کیا تو وہ آپ کو بھی ٹرانسمنٹ ہو سکتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ لاکہ کروڑوں کی بیماری جو ہے وہ آپ لے لیتے ہیں جس کا کہ ٹھیک ہونا بعد میں بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اگر آپ کی ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ ہفتے میں دو سے تین سٹنگ ہے یا پندرہ دن میں دو سے تین سٹنگ ہے تو پھر آپ اپنے ہیپیٹائیٹس بی اور سی کا ٹیسٹ کروا کے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں اور جب ایک مہینہ ہو جائے ڈاکٹر صاحب سے آپ کا علاج ہو چکا ہو تو دوبارہ ہیپیٹائیٹس بی سی کا جو ہے وہ آپ ٹریٹمنٹ لازمی کروا لیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ خدا نہ خاصتہ کہیں آپ کو یہ بیماری یہاں سے تو نہیں ٹرانسمنٹ ہوگی اور پھر وہ لوگ کے جو ہیپیٹائیٹس بی یا سی میں مبتلا ہیں وہ ضرور اپنے دانتوں کے ڈاکٹر کو یہ کنسل کریں کہ سر ہمیں یہ بیماری لاحق ہے اس لئے ہمیں ڈسپوزبل آپ اگر اوزار لگا دیں تو بڑی اچھی چیز ہے تاکہ ہمیشہ وہ ہے آپ لوگ کی ہسٹری میں لکھا جائے اور آپ لوگ کو انہی اوزاروں کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے اس لئے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ہارڈ جیسے گاجر ہے مولی ہے اس طرح کی چیزیں بھی دھو کے بچوں کو پکڑا دیں تاکہ یہ بائٹ کر سکے اور ان کے دانتوں کی ایکسرسائز جو ہے وہ ہو جائے اگر ہر روز ہی آپ نے اتنی ہی سوفٹ چیزیں کھانی ہے تو پھر آپ کے وہ فوڈ بارٹیکلز دانتوں میں فس جاتے ہیں کیونکہ بچے جو ہے وہ پراپر دانت بھی صاف کرنا پسند نہیں کرتے آپ لوگوں نے لازمی شور کرنا ہے کہ رات کو سوتے وقت جو ہے وہ دانت لازمی صفہ کرنے ہیں کیونکہ رات کو بہت زیادہ جمز آپ کے موہ میں پنپ رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر میٹھا کھانے کے بعد جو لوگ سو جاتے ہیں وہ سمجھیں کہ ان کے موہ میں ایک زہر پوائزن جو ہے وہ بن چکا ہے تو کوشش کریں کہ اگر آپ کو جو ہے وہ ٹتپیس سے دان صاف کرنا مشکل لگ رہا ہے تو سنت رسول پہ جو ہے عمل کرتے ہوئے آپ مسواق لے لیں آپ مختلف قسم کا زیتون کا مسواق ہے پیلو کا مسواق ہے نیم کا مسواق ہے یہ سارے مسواق جو ہے آپ کی دانتوں میں سے جو ہے فوڈ پارڈیکلز بھی نکال دیتے ہیں جو فسے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرات جو کے بعد میں پوائزن بن جاتے ہیں گل سڑ جاتے ہیں تو آپ ہر نماز سے پہلے دو تین منٹ جو ہیں وہ کسی قسم کی مسواق بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں یا پھر یہ کہ آپ ٹوت پیس جو ہے صبح دو پیر شام تین ٹائم کریں اور ہائیجین کو اچھا رکھیں ہمیشہ کوشش کریں کہ ناشتے کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ پیسٹ کریں کیونکہ بہت زیادہ لمبا ٹائم کے بعد آپ نے دو پیر کا کھانا کھانا ہوتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے اگر آپ پیسٹ کریں گے تو آپ کا موں جو ہے وہ ساف سترا رہے گا اور قریب بیٹھے ہوئے انسان کو جو ہے وہ سمیل نہیں آئے گی بعض افعہ اتنی زیادہ سمیل آ جاتی ہے موں سے کے پاس بیٹھا ہوئے انسان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں کسی طور پر یہاں سے بھاگ جاؤں اتنی سمیل ہے اس کے موں میں تو کوشش کریں کہ ہمیشہ اگر آپ سے پیسٹ نہیں ہوتا تو ہر کھانے کے بعد اچھی طرح پانی سے دو تین جو ہے وہ کلیاں ضرور کر لیں تاکہ جو چھوٹے چھوٹے فوڈ پارٹیکلز آپ کے دانتوں میں موں میں فسے ہوئے ہیں وہ نکل سکے اور فلورائیڈ والی کریم جو ہے ٹوٹ پیسٹ آپ نے یوز کرنی ہے چاہے وہ بیس روپے کی آپ کو مل جائے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے بہت مہنگے جو ہے وہ پیسٹ لینے ہیں جو میڈیکل پیسٹ ہوتے ہیں ناظرین اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو لازمی بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیکل پیسٹ جو ہیں یہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں اور اپنے دانتوں کے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر آپ نے کسی کو پرسکرائب نہیں کرنا کہ آپ یہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے لکھا تھا تو آپ بھی یہ کر لیں تو ضرور جو میڈیکل پیسٹ ہیں اس کو دس سے پندرہ دن سے زیادہ نہیں کیے جاتے بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ چھے چھے مہینے وہ یوز کر رہی ہوتے ہیں الٹا فائدہ ہونے سے نقصان ہو جاتا ہے تو یہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ نہیں کرنا اور اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے اس کو جو ہے وہ بند کر دینا اور کسی کو نہیں بتانا ہے کہ آپ بھی یہ ٹوٹ پیسٹ کر لیں یہ انتہائی خطرناک ہے اس کے ساتھ ساتھ ماؤت واش مختلف قسم کے جو ہیں وہ وزار میں اویلیبل ہوتے ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے آپ ماؤت واش کریں ویسے میں آپ لوگ کو بہت سستا سا ماؤت واش جو ہے کہ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اور زیادہ تر ماؤت واش میں یہی چیزیں ڈلتی ہیں آپ لوگ گھر میں بنا سکتے ہیں پھٹکڑی بیس روپے کی لے لے آپ اس کا پاورڈر کر لیں اور ایک ڈیبیا میں رکھ دیں رات کو پیسٹ کرنے کے بعد یا مسواق کرنے کے بعد نیم گرم کا پانی لیں گے ایک چٹکی گھر میں جو نمک ہوتا ہے وہ اس میں ڈالیں گے اور ایک چٹکی پھٹکڑی ناظرین یہ دنیا کا سب سے مہنگا اور سب سے سستا جو ہے آپ کی اورول ہائیجین جو ہے وہ کتنی اچھی ہوگی آخر میں پھر ایک دفعہ تقید کرتا ہوں کہ رات کو جو ہے وہ ضرور شورد کریں کہ آپ اور آپ کے بچے جو ہے وہ پیسٹ کر کے سوئیں گے تب جا کے آپ لوگوں کی اورول ہائیجین جو ہے وہ اچھی رہے گی دانتوں کا جو ہے وہ کیئر بہت ضروری ہے کیونکہ بعد میں جب مسائل پیدا ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے اور پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے بہت کیئر کرنی ہے اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان ڈاکٹر سجاد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدم میں پھر دوبارہ حاضر ہو جائیں